بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم probability theory کا lecture نمبر 1 ہے اور اس کے اندر ہم کچھ basic principles کو دیکھیں گے counting principles کو permutations کیا ہوتے ہیں combinations کیا ہوتے ہیں ان کو ہم study کریں گے تو start کرتے ہم آج کا lectures جی سب سے پہلے کچھ books میں نے recommend کی ہیں اس course کے لیے تو انہی books کو ہم follow کریں گے first book ہے first course in probability eighth edition ہے by sheldon rose یہ اس کا author ہے یہ book کا title page ہے first course in probability second book ہے مارے پاس probability book کا نیم ہی probability ہے by shemer lipscherts mark lipson یہ شام سیریز کی book ہے اس کا title page یہ میں نے یہاں دکھایا ہوئے third book ہے مارے پاس elementary statistics by alan جی blumen یہ book کا title page ہے elementary statistics بہت اچھی بک لکھی ہوئی ہے اور fourth one ہے introduction to statistical theory by shere muhammad چودری یہ پاکستانی writer ہے یہ book کا title page ہے جن لوگوں نے بی ای سی میں statistics پڑھی ہوئی ہے تو انہوں نے یہ book شاید پڑھی ہوئی ہوگی یہ بھی بہت اچھی book لکھی ہوئی ہے اس میں بھی کافی ساری examples ہیں تو انشاءاللہ ہم اس course کو ان four books میں سے study کریں گے تو ہر book میں سے lecture میں تیار کرتا ہوں اسی طریقے سے ہی کہ ہر book کو جتنی بھی books میں نے recommend کی ہوئی ہیں ایک topic جب ہم پڑھتے ہیں تو وہ میں ساری books سے study کرتا ہوں پھر اس کی slides بنا کر تو وہ material آپ کو provide کر دیتا ہوں تو آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ جو topic ہم study کر رہے ہوں جو میں topic یہاں پر آپ کو پڑھا دیتا ہوں تو اس کو جب آپ prepare کریں تو ان slides کے علاوہ ان books کو بھی study کریں تو جو کچھ آپ کو book سے ملے گا وہ کسی بھی notices سے کسی بھی مطلب اور material سے آپ کو وہ چیزیں نہیں مل سکتے جب آپ book study کریں گے تو book سے آپ thoroughly topic کو understand کر سکتے ہیں تو اس لئے یہ book کی reading جو ہے نا یہ عادت اپنے اندر ڈالیں ظاہری بات ہے ہمارا کوئی عاد ہے پونے گھنٹے کا lecture ہوتا ہے تو اس میں ہر topic سے related ساری examples کرنا possible نہیں ہوتا تو اس لئے آپ کوشش کریں کہ جو topic میں نے کروا دیا ہے اس سے related in books میں سے جو examples ہیں ان کو دیکھ کر بھی کریں ایک topic کو مکمل طور پر سیکھنے کے لئے ضروری ہے کہ اس سے related examples کو کیا جائے جی سٹارٹ کرتے ہوں آج کا lecture اس lecture کے اندر میں نے کچھ basic counting principles کو ڈسکس کرنا ہے جو آگے چل کر ہمیں probability کو define کرنے میں probability کو find کرنے میں ہمارے لئے easy ثابت ہوگا تو فرصہ ڈسکر کرنا ہے انڈیکیٹیڈ ڈا پروڈکٹ انڈیکیٹیڈ ڈا پروڈکٹ ایم این کیا مطلب کیا اس کا دیکھیں سب سے پہلی بات اس نے یہ کی ہوئی ہے کہ کوئی بھی آپ ایک پروسیجر کر رہے ہیں کوئی کام کر رہے ہیں اور اس کام کو کرنے کے جو ڈیفرنٹ ویز ہے وہ آپ کے پاس ایم این ایک کام کو ایک ایکسپیریمنٹ کو ایم ڈیفرنٹ ویز سے آپ پرفارم کر سکتے ہیں اچھا جب آپ پہلا ایکسپیریمنٹ پرفارم کر لیتے ہیں تو اس کے بعد پھر آپ اگلا کام کرتے ہیں اگلا پروسیجر پرفارم کرتے ہیں تو وہ جو سیکنڈ پروسیجر ہے اس کو پرفارم کرنے کے ہمارے پاس اینڈ ڈیفرنٹ ویز ہیں پہلا جو ایکسپیریمنٹ تھا اس کو پرفارم کرنے کے ایم ویز تھے اور سیکنڈ جو پروسیجر ہے یہ ایکسپیریمنٹ ہے اس کو پرفارم کرنے کے اینڈ different ways ہیں. Then the number of ways the procedures can be performed in the order indicated. اس ترتیب سے دونوں جو ایکسپیرمنٹ ہیں ان کو اکٹھا جب آپ perform کر رہے ہوں گے تو اس کے طریقے کار جو ہیں اس کے جو number of ways ہیں وہ m into n ہیں. مطلب جو first experiment کے number of ways ہیں اس کو ملٹیپلائی کر دیں گے جو second experiment کے number of ways ہیں. تو یہ آپ کے پاس total ایک دوسرے کو جب وہ یہ follow کرتے ہوئے جی جو experiments ہوں گے یہ ان کی تعداد نکل آئے گی ان کو آپ اتنے طریقوں سے perform کر سکتے ہیں. جی اس principle کو understand کرتے ہیں with the help of some examples. جی first example ہے. The chairs of an auditorium are to be labeled with a letters. auditorium کے اندر جو chairs پڑی ہوتی ہیں ان کی counting کے لیے ہم ان کے اوپر لیبل لگا دیتے ہیں. اور لیبل لگانے کے لیے جو پہلی چیز آپ use کرتے ہیں وہ ہے letters. alphabets جو ہے english alphabets وہ والے letters آپ use کرتے ہیں اور جو دوسری چیز ہے وہ ہے positive integers. کون سے positive integer not exceeding hundred جو hundred سے زیادہ نہ ہوں. مطلب آپ chairs کے اوپر یوں لیبل لگاتے ہیں کہ جیسے first chair کو آپ یہ والا number assign کر دیتے ہیں a اور 7 آپ one لکھ دیتے ہیں جو second chair ہے اس کو آپ نام رکھ دیتے ہیں جی a اور 7 اس کے two write کر دیتے ہیں. مطلب یہ آپ ان chairs کے numbering کر رہے ہیں ان کے name بنا رہے ہیں. تو وہ کہتا ہے کہ سوال یہ ہے کہ how many chairs can be labeled different. اب دیکھیں جب آپ کسی chair کو letter assign کریں گے اس کے آپ کے پاس 26 ways ہیں کیونکہ total جو english alphabet letters ہیں وہ ہمارے پاس تداد میں 26 ہوتے ہیں تو یہ آپ کے پاس total 26 ہیں اور یہ جو positive integers ہیں یہ آپ کے پاس 100 ہیں تو جب آپ ان دونوں کو اکٹھا perform کر رہے ہیں ہر chair کو یہ labeling کر رہے ہیں تو پھر ان کی total تداد کیا ہوگی ان دونوں کو آپ آپس میں multiply کر دیں. here are two places to be filled. مطلب first place پہ آپ ایک letter لکھیں گے اور second place پہ آپ ایک integer لکھیں گے اب letters کی تداد twenty six ہے اور انٹیجر ہمارے پاس ہنڈرڈ ہیں total اس طرح کی chairs جو ہوں گی وہ تداد میں twenty six ہنڈرڈ بن جائیں گے تو یہ accounting principle کا use کرکے ہم نے total number of chairs find کر لی اسی طرح ایک اور ویری انٹریسٹنگ example ہے how many sim cards of zero three zero one series can be made by jazz mobile network company. اب یہ جو jazz کی sims ہوتی ہیں یہ different series والی ہیں جیسے 0301 والی ہے 0302 والی ہے 0303 والی ہے تو اس نے سوال یہ پوچھا ہوا ہے کہ آپ نے ایک sim card لیا 0301 سیریز والا تو اس سیریز کے آپ کتنی total جو sim cards ہیں وہ بنا سکتے ہیں اب دیکھیں ہمارا جو sim card کا نمبر ہوتا ہے وہ total eleven digits پر مشتمل ہوتا ہے تو پہلے four تو آپ نے fix کر دیا ہوئے ہیں کہ وہ 0301 مطلب four digits آپ نے fix کر دیا ہے باقی remaining کتنے digits ہوں گے وہ seven ہوں گے تو اس کا مطلب ہے آپ نے seven places کو fill کرنا ہے اب موبائل sim card consist of eleven digit numbers out of which first four are fixed ان میں سے پہلے جو چار ہیں وہ آپ نے fix کر دیا ہے اس طریقے سے so we have to fill seven places اب ہم نے باقی جو remaining seven places ہیں نا ان کو fill کرنا ہے اچھا اب یہ جو پہلا پہلا آپ کے پاس slot ہے یہاں پر کتنی possibilities ہیں یہاں پر کتنے number آ سکتے ہیں تو total جو ہمارے پاس digits ہوتے ہیں نا وہ zero سے لے کر nine تک total ten digits ہیں تو zero آ سکتا ہے one آ سکتا ہے two آ سکتا ہے total possibilities ہو گئیں جی ten second کی بھی total possibilities ten ہیں کوئی بھی integer آپ رکھ سکتے ہیں integer نہیں sorry digits اسی طرح یہاں پر بھی ten digits کی possibility ہے یہاں پر بھی ten digits کی possibility ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ten multiplied by ten اوپر اگر counting principle کو use کریں each place can take one of the following digits کوئی بھی place آپ چوز کرتے ہیں تو ان ten میں سے کوئی digit لے سکتی ہے تو ہر place کے لیے جو possible outcomes ہیں وہ ten ہیں تو اسی لیے number of different sim cards بن جائے گا ان ساروں کو آپ آپس میں multiply کروا دے تو یہ بن جائے گا ten raise to power seven تو اس طرح کی ten raise to power seven sim cards آپ بنا سکتے ہیں zero three zero one series اسی طرح ہمارے پاس third example ہے کہ how many ways to arrange three books out of five in a shelf ایک shelf کے اندر آپ کے پاس total of five books تو آپ نے اس میں سے تین بھی کتابیں رکھنی ہے books کتنی لینی ہیں آپ نے تین کتابیں لینی ہیں اس کا مطلب ہے کہ پہلی جگہ پر ایک book رکھیں گے دوسری جگہ پر ایک book رکھیں گے تیسری جگہ پر تو total number of places جو ہیں جن کو آپ نے fill کرنا وہ تعداد میں تین ہیں total پانچ دی ہوئی ہیں اب دیکھیں here are three places to be filled تو میں یہاں پر اس کو بنا دیتا ہوں suppose کر لیں کہ یہ آپ کے پاس اس طرح سے ہم اس کو بنا دیتے ہیں اچھا یہ جو first place ہے یہ والی یہاں پر کتنی possibilities ہیں آپ کے پاس total جو books ہیں وہ five دی ہوئی ہیں تو اس کا مطلب ہے یہاں پر آپ کے پاس possibilities ہیں five books کی انگلیش کی book رکھ سکتے ہیں آپ math کی book رکھ سکتے ہیں physics رکھ سکتے ہیں chemistry رکھ سکتے ہیں bio رکھ سکتے ہیں تو اس طرح سے یہ five آپ کے پاس possibilities ہیں اچھا دیکھیں جب آپ یہاں پر ان پانچ کتابوں میں سے ایک کتاب یہاں پر رکھ دیں گے یہاں پر basically آپ نے possibilities رکھنی book ایک ہی رکھی جائے گی لیکن اس book کے رکھنے کی جو possibilities ہیں وہ five ہیں اچھا ایک book تو use ہو گئی پیچھے آپ کے پاس second جو place ہے اس کو fill کرنے کے لیے اب آپ کے پاس remaining کتنی books ہوں گی four بچ جائیں گی ایک پہلے ہم use کر چکے ہوں گے تو اس کا مطلب ہے یہاں پر جو possible outcomes ہیں وہ four ہیں یہاں پر آپ کے پاس چار کتابیں ہیں جن میں سے ایک آپ یہاں پر رکھ سکتے ہیں جب آپ ایک یہاں پر second place پر رکھ لیں گے تو اب آپ کے پاس تین کتابیں رہ جائیں گی تو اس کا مطلب ہے اس place کو fill کرنے کے لیے آپ کے پاس three possibilities ہیں تو اس طریقے سے ایک ایک book یہاں پر رکھیں گے تو یہ تینوں خانے fill ہو جائیں گے total آپ کے پاس جو number of ways ہیں ان تینوں کو multiply کر دیں تو وہ آپ کے پاس sixty number of ways ہے پانچ کتابوں میں سے اگر آپ تین تین کتابوں کی arrangements بنائیں تو یہ جو total arrangements یا permutations بنیں گی وہ total آپ کے پاس sixty ہوں گی اچھا next step آپ کے پاس ہے how many ways to arrange five books in a shelf آپ کے پاس پانچ کتابیں ہیں اور وہ پانچوں ہی آپ رکھنا چاہتے ہیں ایک shelf کے اندر تو ان کو رکھنے کی جو arrangements ہیں جو ترتیب ہے وہ کتنی arrangements ہیں کہ آپ ان پانچ کتابوں کو رکھ سکتے ہیں تو اب یہاں پر آپ نے جو fill کرنی ہے number of places جو آپ نے fill کرنی ہے وہ total five ہو جائیں گی جیسے اوپر three تھیں تو اس کے اندر وہ total کتنی ہو جائیں گی five ہو جائیں گی five places کو آپ نے fill کرنا ہے one, two, three, four, five یہاں پر آپ کے پاس total books five ہیں تو پہلی place میں five possibilities ہیں ایک book جب use ہو چکی ہوگی باقی four places four books ہوں گی four possibilities ہوں گی پھر آپ کے پاس three possibilities ہوں گی پھر آپ کے پاس two possibilities ہوں گی and پہ آپ کے پاس ایک کتاب بچ جائیں گی تو here are five places to be filled تو ان پانچوں ڈیجٹس کو آپ multiply کر دیں آپس میں تو یہ آپ کے پاس جو total number of possibilities ہیں وہ one twenty ہے ایک سو بیس مختلف arrangements بنیں گی پانچ کتابوں کو arrange کرنے گی اب یہاں پر آپ کو factorial کا concept بتا ہوگا کہ اس کو آپ five factorial بھی write کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بھی طریقہ کا یاد رکھیں کہ اگر آپ کے پاس جتنی چیزیں ہیں ان ساری چیزوں کو arrange کرنا ہو تو ان کی تعداد کا اگر آپ factorial نکال لیں گے تو وہ total possibilities نکل آئیں گی جی next ہمارے پاس example ہے principle of counting کو سمجھنے کے لیے یہ ایک اور example میں نے لی ہوئی ہے how many different seven place license plates یہ جو motorcycle کی plates ہوتی ہیں نا وہ license plates کہلاتی ہیں motorcycle کی یا car کی جو number plate ہوتی ہے جس کو number plate کہتے ہیں basically وہ license plate ہوتی ہے are possible if first three places are letters first three places are letters and final four are numbers so یہ total seven places ہو گئی total یہ آپ کے پاس seven places ہو گئی first میں آپ نے letter write کرنا ہے second میں بھی letter write کرنا ہے third میں بھی آپ letter write کریں گے اور یہ جو باقی four places ہیں آپ کے پاس ان کے اندر آپ number لکھیں گے اب دیکھیں اس میں آپ letter لکھنا چاہتے ہیں a b c میں سے کوئی بھی letter لکھیں گے total outcomes and twenty six اب number plates جو ہوتی ہیں ان کے اوپر letter بھی repeat ہو جاتا ہے number بھی repeat ہو جاتا ہے تو repetition جب اللہ ہوگی جیسے کتابوں والے case میں تھا ایک کتاب تو آپ رکھ چکے ہوں گے اب وہ انگلیش کی کتاب جب آپ رکھ چکے ہیں اس کو دوبارہ تو نہیں رکھ سکتے نا تو وہاں پر repetition allowed نہیں تھی لیکن یہاں پر چونکہ letter اور numbers ہیں تو آپ repeat کر سکتے ہیں تو repetition allowed ہے تو یہاں پر بھی آپ کے پاس total جو possible outcomes ہیں وہ twenty six ہیں کوئی بھی letter آپ write کر سکتے ہیں یہاں پر بھی twenty six ہیں مزید جب آپ یہاں پر آئیں گے تو یہاں پر ہونے چاہیے numbers تو numbers digit کی صورت میں ہوں گے تو اس کا مطلب ہے digit آپ کے پاس total کتنے ہیں ٹین ہیں ادھر ٹین possibilities ہیں کوئی digit write کرنے کی یہاں پر بھی ٹین possibilities ہیں یہاں پر بھی ٹین possibilities ہیں اور یہاں پر بھی ٹین possibilities ہیں تو ان ساری outcomes کو آپ multiply کر دیں تو وہ آپ کے پاس result آ جائے گا کتنی ہم number plates جو ہیں وہ بنا سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس یہ result write کیا ہوا ہے اتنی number plates جو ہیں وہ آپ بنا سکتے ہیں اچھا اب یہاں پر وہی question ہے جو اوپر ہے لیکن سوال کچھ یوں ہے کہ how many different seven place license plates are possible if first three plates are letters and final four are numbers if repetition among letters are number is prohibited مطلب آپ پر پبندی لگا دیا ہے کہ کوئی بھی letter آپ نے ایک سے زیادہ دفعہ نہیں لکھنا اچھا اب اس case میں جب آپ دیکھیں گے تو places تو آپ کے پاس total seven ہی ہیں seven places کو آپ fill کرنا چاہتے ہیں تو first three places کے اندر ہم نے letters کو write کرنا ہے اور next four places کے اندر ہم numbers کو digits کو write کریں گے اچھا اب دیکھیں first place کو آپ نے ایک letter سے fill کرنا ہے total ہمارے پاس letters ہیں 26 اب وہ کہتا ہے کہ جو letter use ہو جائے گا نا وہ آپ نے دوبارہ نہیں use کرنا تو ایک letter ہم یہاں پر use کر چکے ہوں گے تو next جو آپ کے پاس place ہے وہاں پر 25 آپ کے پاس possibilities ہوں گی اسی طرح ایک letter یہاں پر use ہو جائے گا باقی آپ کے پاس یہاں پر کتنے letters بچیں گے 24 letters بچ جائے گا تو اس طریقے سے یہ letters کے ساتھ آپ first three places کو fill کر لیتے ہیں next آپ digit استعمال کر رہے ہیں اب یہاں پر آپ کے پاس possible outcomes and ten digits ہیں تو جو digit یہاں پر use ہو گیا وہ دوبارہ نہیں use ہونا تو اس لئے یہ nine آ جائے گا ادھر eight آ جائے گا اور یہاں پر seven آ جائے گا تو اب آپ ان کو multiply کریں گے تو یہ آپ کے پاس total outcomes آ جائیں گے twenty six, twenty five, twenty تو اوپر repetition allowed تھی باٹ یہاں پر repetition allowed نہیں ہے جی ان example سے امید ہے آپ کو جو principle counting principle of counting ہے اس کی سمجھ آ گئی ہوگی تو next ہم permutation کا concept سمجھتے ہیں کہ permutation کیا ہوتا ہے جی permutation جو ہوتا ہے کسی بھی objects کی اس کو ہم یوں define کرتے ہیں an arrangement of set of n objects in a given order is called permutation of the objects مطلب آپ کے پاس total n objects ہیں ان کو آپ نے ایک دی ہوئی ترتیب کے اندر arrange کرنا ہے تو یہ جتنی بھی ساری arrangements بنیں گی ان کو ہم permutation کا نام دے گے جی اگر آپ سارے object کو ترتیب نہیں دینا چاہتے ان میں سے چند لینا چاہتے ہیں r objects یہ r جو objects کی تعداد جو آپ ایک وقت میں لیں گے وہ total سے کم ہوگی یا total بھی ہو سکتا ہے an arrangement of any r of these objects in a given order is called r permutation ہم تو simply اس کو بھی permutation ہی کہتے ہیں لیکن جب آپ ایک ہی وقت میں دو objects کو arrange کرنا چاہتے تو اسے two permutation بول دیں three objects کو arrange کرنا چاہتے اسے three permutation بول دیں یا آپ صرف کیا کہتے ہیں آپ permutation of n objects taken r at a time ایک ہی وقت میں کتنے آپ لیں گے r objects لیں گے اس کو آپ اس طریقے سے denote کرتے ہیں p of nr یا پھر npr جی ایک تھیورم کی یہ statement ہے n objects اگر آپ total r objects لینا چاہتے ہیں تو ان کی جو total permutation ہیں وہ آپ اس فارمولے سے calculate کر سکتے ہیں جیسے وہی previous example جو ہم نے پچھلی سلائیڈ پر principle of counting سے کی تھی کہ آپ کے پاس total five books ہیں تو آپ نے ان میں سے three کو arrange کرنا ہے اب ہم اس example کو اس فارمولے سے کریں تو وہی answer آئے گا جو کہ principle of counting سے آئے تھا مطلب 60 books how many ways are there to select first, second and third prize winner out of hundred students hundred students میں سے تین لوگوں کو آپ choose کرنا چاہتے ہیں تو ان کو choose کرنے کے کتنے طریقے ہو سکتے ہیں اب total hundred ہے ان میں سے آپ نے three لینے ہیں تو اس کو آپ hundred P3 سے calculate کر لیں تو یہ آپ کا result نکل آئے گا اچھا کرالری ہے کہ permutation of n objects taken all at a time مطلب آپ کے پاس total objects کی تعداد n ہے ان کو آپ ایک line کے اندر arrange کرنا چاہتے ہیں اس کے طریقہ n factorial یہ بھی میں نے ابھی previous آپ کو بتایا تھا کہ five اگر books آپ کے پاس ہیں پانچوں کتابوں کو arrange کرنا ہے تو آپ پانچ factorials نکال لیں تو یاد رکھیں جب بھی آپ نے objects کو ایک line کے اندر arrange کرنا ہوگا نا تو آپ ان کی تعداد کا factorial نکال لیا کریں گے جیسے total آپ کے پاس یہ example بھی پیچھے ہم نے کی principle of counting سے تو five books کو آپ نے ایک shelf کے اندر arrange کرنا ہے تو آپ five factorial نکال لیں تو وہ one twenty بن جائے گا یہ ایک اور example ہے permutation کو سمجھنے کے لیے how many permutations of these letters contain the string a b c یہ جو total letters ہیں one two three four five six seven or eight total ہمارے پاس eight letters ہے اور وہ یہ بولتا ہے کہ یہ جو تینوں letters ہیں na a b c یہ ایک دوسرے کے ساتھ چپکے ہوئے ہیں یہ اپنی جگہ چھوڑ نہیں سکتے باقی جو remaining five ہیں ان کو آپ آگے پیچھے move کر کے rearrange کر سکتے ہیں لیکن یہ جو a b c ہے نا یہ ایزے bundle ہی move کرے گا جہاں پر بھی جائے گا اسی ترتیب سے a b c کی form میں لکھا جائے گا تو اس طریقے کی کتنی آپ arrangements بنا سکتے ہیں تو یہ آپ نے بتانی ہے ان arrangements کی تعداد تو اب ہم ایسا consider کر لیتے ہیں کہ یہ جو a b c ہے نا جو ایک دوسرے کے ساتھ bounded ہیں چپکے ہوئے ہیں ان کو ملیدہ نہیں کر سکتے ہم فرض کر لیتے ہیں کہ یہ ایک single letter ہے suppose کر لیں کہ ہم اس کو s سے denote کر دیتے ہیں تو یہ جو تینوں ہیں a b c ان کی جگہ پھر s آ جائے گا تو اب s کو شامل کر کے جو total letters کی تعداد ہے وہ 6 بن جائے گی تو we consider the block a b c as a single letter then total number of letter becomes 6 تو اب آپ 6 کی permutation نکال لیں sorry factorial نکال لیں 6 کا تو یہ 720 آپ کے پاس آ جائے گا جی third example میں ہے کہ how many permutations of these letters if a is fixed at start a کو تو آپ شروع میں fix کر لیں اور h کو fixed at the end h کو end پہ fix کر لیں مطلب a اور h نے اپنی جگہ سے نہیں ہلنا باقی جو درمیان والے 6 letters ہیں وہ آپ اس میں move کر سکتے ہیں ان کی arrangements آپ بنا سکتے ہیں تو جو move کرنے والے letters ہیں جو جن کو آپ rearrange کر سکتے ہیں وہ total تعداد میں 6 ہیں تو اس case میں بھی یہ آپ کے پاس 6 factorial آ جائے گا تو یہ بھی 720 اس طرح کی permutations آپ بنا سکتے ہیں جی next آپ کے پاس ہے permutations with repetitions the permutations of n objects of which n1 are alike n2 are alike nr are alike مطلب اس کو آپ کہہ سکتے ہیں permutations with repetition مطلب objects اگر repeat کریں اس میں مطلب کوئی same letters آ جائیں same objects آ جائیں تو ان کو ان کی جو permutations کی تعداد ہے وہ نکالنے کا طریقہ یہ ہے کہ اوپر total کا factorial آ جائے گا نیچے جو جو repeat ہو رہے ہیں ان کے factorials ان کی تعداد کے آ جائیں گے تو اس طریقے سے آپ معلوم کر سکتے ہیں جیسے how many arrangements of the letters of the world پاک پتن اب اس میں p 2 times ہے a جو ہے یہ 3 times ہے یہاں پر بھی a لکھا ہوا ہے یہاں پر بھی t جو ہے وہ بھی 2 times ہے k اور n یہ دونوں ایک ایک دفعہ آئے ہوئے ہیں تو total number of letters 9 ہو گئے p is repeated 2 times a is repeated 3 times t is repeated 2 times اور required number of permutations آپ کے پاس 9 factorial divided way جو ایک دفعہ آئے گا اس کا 1 factorial لکھنے کی ضرورت نہیں ہے جو ایک سے زیادہ دفعہ ہیں ان کے factorials سے آپ ڈیوائیڈ کر دیں تو یہ repeated objects کی permutations آپ اس طرح سے نکال سکتے ہیں جی next آپ کے پاس ہے combination combination میں اور permutation میں فرق یہ ہے کہ combination جو ہے یہ basically selection ہے مطلب اگر آپ تین لوگوں کا group بنائیں اور وہ تینوں کو ایک لائن میں کھڑا کریں جس میں ترتیب matter کرتی ہو کہ پہلے علی کھڑا ہوگا بعد میں نعیم کھڑا ہوگا پھر نظیم کھڑا ہوگا اس طریقے سے کھڑے ہوں گے یا پہلے نعیم ہوگا پھر نظیم ہوگا پھر علی ہوگا تو یہ ترتیب ساری ترتیب یہ arrangements مختلف ہو رہی ہیں لیکن جب میں آپ کو کہتا ہوں تین لوگوں کی ہے کہ team select کریں تو team select کرنے میں ہم یہ نہیں دیکھتے کہ پہلے کون ہے بعد میں کون ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہی تین نام پہلے تھے اب بھی وہی تین نام ہے پھر بھی مطلب combination جو ہے یہ object کی selection کے طریقے کا آ رہے ہیں object کو select کرنے کے کتنے طریقے ہوتے ہیں یہ ہمیں combination بتاتا ہے تو when a selection of objects is made without paying regard to the order of selection جو ان کو select کرنے کی ترتیب ہے وہ اگر matter نہ کرے تو اس case میں آپ اس selection کو combination کا نام دیتے ہیں a combination of n objects taken r at a time is called an r combination is any selection of r objects where order does not count اچھا یہ جو session ہوتا ہے یہ 40 minutes کا session ہوتا ہے zoom پہ تو ابھی یہ کچھ دیر میں یہ end ہو جائے گا آپ نے دوبارہ اسی link کے اوپر click کر کے join کر لینا ہے تو میں اس کو دوبارہ on کر لوں گا جو combination ہوتا ہے اس کی یہ notations ہوتی ہیں c of nr سے آپ اس کو denote کرتے ہیں ncr سے denote کرتے ہیں تو اب اس combination کو سمجھنے کے لیے یاد رکھیں کہ ایسی جتنی بھی آپ نے arrangements یا accounting کرنی ہیں جن میں ترتیب matter نہ کرے order matter نہ کرے تو اس case میں آپ اس کو combination میں لے جائیں گے اچھا combination کو evaluate کرنے کا یہ طریقہ کارہ یہ اس کا formula ہے یہ اس کا formula ہے